کہ اس لیے پریشاں ہے آج سارے لڑکے والے پڑھے لکھی لڑکی سے شادیاں نہیں ہوتی پڑھے لکھی لڑکی سے تو آپ بھی اسی وقت سسکرات کیجئے پھر ملتے ہیں آئیے حضرت سامین ماشاءاللہ یہ ابھی مولانا نصیم الدین صحبراہی ایک اچھا اور ایک سچا پیغام دیا ہے انہوں نے اللہ کہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے شاعری میں ایک ایک الفاظ کو ڈھالا ہے بس اسی شاعری کے مطابق یہودہ ایڈوکیشنل بچوں کو اللہ بنائے آئیے میں اس وقت چار مصرے پڑھتا ہوں نیر بھائی جس طرح سے انہوں نے شاعری سنائی ہیں مولانا نصیم الدین ڈاہی لیکن اس وقت یہ ظالموں کا دور چار مصرے میں پڑھتا ہوں اور یہ جو ننے منے بچے ہیں ان کو جب میں دیکھا پھر چار یہ مصرے مجھے اس وقت یاد آئے ہیں میں پڑھتا ہوں کہا کہ پہلے تم تعلیم سے پہلے جوڑ دیے جاؤ گے پہلے پہلے تم جلم سے جوڑ دیے جاؤ گے پھر کسی ظلم سے پہلے تم تعلیم سے مور دیے جاؤ گے پھر کسی ظلم سے جوڑ دیے جاؤ گے اصل میں یہ آج کی حالات یہ دور نازوک میں یہ بچوں کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ کس طرح کا حادثہ ہو رہا ہے میں اس لئے چار مصرے پڑھتا ہوں کہ پہلے تم تعلیم سے مور دیے جاؤ گے پہلے تم تعلیم سے مور دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے اور ہاتھ سے ہاتھ کا جنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے تو یہ حقیقت میں آج کے دور نازوک میں اگر یہ 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 بچے یہ طالب علم یقیناً اگر اپنے ہاتھ کا ہاتھ سے جنجیر بنا کر نہیں نکلا تو یہ ظالم سرکار نہ جانے کبھی سے کس ظلم سے جوڑ دے یہ کہنا مشکل ہے لیکن اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان سبھی ننے منے بچوں کو ظالموں کے حسد سے بچائے اور ہر اے ان کی نیک تمنہ پوری فرمائے آئیے میں بلا کسی تمہید کے اپنے بڑے بھائی اینوی میڈیا کے ڈائریکٹر بڑے بھائی علی جناب نیجر جمالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اینوی میڈیا پہ آئیں اور کچھ شیر سے ہم سامنے ان کو محسوس فرمائے نوازش اور ہمارے محترم تمام دوستہ حباب اور مسود مسود اکرم کازمی صاحب مولانا نسیم صاحب نرپت گنج کے ہیں ان کی محبت ہے کہ ابھی اس وقت ہم لوگ جو کی ہارڈ میں ہیں تو بڑی سوشی اور محسوس ہو رہی ہے کیونکہ یار دوستوں کے ساتھ محبتیں مل رہی ہیں اور یہ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب کا سکول ہے بہت لئے خوبصورت سوحنا موسم بھی ہے آئیے پڑھئے بھائی پڑھئے 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 ماشاءاللہ مل گئی یہ سب سے بڑی دعا ہے سب سے بڑی بات ہے اس میں دو مصر کا جانا ہے اضافہ کیا ہاں میں نے کل ان کے گھر میں جنت کی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی اور اضافہ کیا ملنا نسیم صاحب اور آپ کے لئے بہتر مشورہ ہے تمام نوجوان کے لئے ان کے گھر میں جنت کی اس لئے پریشاں ہے آج سارے لڑکے والے اس لئے پریشاں ہے کہ اس لئے پریشاں ہے آج سارے لڑکے والے پڑھے لکھے لڑکی سے شادیاں نہیں ہوتی پڑھے لکھے لڑکی سے کیونکہ جو ہے اس کول ہے یہ میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کیونکہ بچوں کی تعلیم بیٹا کو پڑھانا اگر فرض ہے تو بیٹی کو پڑھانے میں کیا حرض ہے کہ اس لئے پریشاں ہے آج سارے لڑکے والے پڑھے لکھے لڑکی سے شادیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی آئیے حضرات گرامی افاظ اکرام اور بیٹی کے حوالے سے سنہی لیا ہے آئیے جس نبی کے ہم دیوانے ہیں چاہنے والے ہیں ان کے اوپر ان کے جو ہے کہ کچھ نظرانہ پیش کر دیا جائے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل و دماغ میں جو بھی نہ کہنے دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے بہت قیمتی میں سے اٹھا لیجئے بس بڑی ہے بڑی ہے کہ دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے درود پاک کے پڑھنے سے دور ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود پاک کے پڑھنے مریض پاک کے پڑھنے سے دور ہوتا ہے مریض کیسا ہو اس کو مریض کوئی بھی ہو مریض کیسا ہو اس کو مرج کوئی بھی ہو مدین جا کہ وہ اچھا ضرور ہوتا ہے دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے درود پاک کے پڑھنے سے دور ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یہ تھے ابھی نیر جمالی صاحب لیکن دوستو بس ایک گجارش کرنا چاہتا ہوں یہ این بی میڈیا کو سبسکرائب کر دیں اور ویل آکن کو دبائیں اور زیادہ سے زیادہ اس میڈیا کو اس چینل کو شیئر کریں تاکہ جلد سے جلد انشاءاللہ یہ مشاعرے میڈیا کا ٹکر دے سکے یہ این بی میڈیا اور اگر آپ سبھی سیمانچل والوں کے یقیناً اگر اتنی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ یہ بھی میڈیا ایک دن ایک بڑا چینل کے نام سے انشاءاللہ جانا اور پہچانا جائے گا تو اب تک کے لئے اتنا ہی کافی اللہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں این بی میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح کا ویڈیوز آپ کو بلتا رہے گا لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کا اپنے دوستوں میں شر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تک تک اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ